ایک شخص نیکی کا ارادہ ہے فرض کیجئے ٹنوں نیکی کمالی اس نے ایک شخص نیکی کی ارادہ کر رہا ہے شای صرف ایک سیر نیکی کمائی نہیں ہماری نگاہ راہر بین میں وہ ایک سیر بے حقیقت ہے ٹنوں کے مقابلے میں لیکن ہو سکتا ہے کہ جو شاکلہ تھا اس کا اس کے اعتبار سے یہ ایک سیر جو ہے وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ اس کے اندر اکاوٹیں اتنی تھی اس کی جبلت کے اندر خامیہ اتنی تھی اس کی سرشت کے اندر اکاوٹیں اتنی تھی اس پرگلنگ اور سپرگلنگ اور سپرگلنگ ہارڈ اب کہی جا کر وہ ایک سیر اس میں جو ہے وہ کمائی کی ہے نیکی کی اور ایک وہ ہے کہ جس کی جبلت میں جس کی سرشت میں جس کی خلقت میں آسانیہ تھی بوجود تھی وہ ٹنوں بھی لے گیا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کی میزان میں وہ ایک سیر ٹنوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہو یہ ہے اتحایت پر امید بات پہلا جو ہے وہ پر امید معاملہ کیا ہے کہ ہم ہیں ہماری نفی نہیں ہے میرا جائس میری پرنی میری پسند اس کو بھی اول نخل ہے دوسرا میری ریسپانسیبلیٹی جو ہے اللہ کے ہاں وہ علف بقدار پر نہیں ہوگی بلکہ میرے شاکلہ کے اعتبار سے مجھے ایسس کیا جائے اس کو پانچ مرتبہ میں پچھلی مرتبہ وہ پانچوں آیات آپ کو سنا چکا اللہ کسی جان کو اس کی حسد سے زیادہ ریسپانسیبل ایکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا اور اللہ کا یہ بڑا یوں سمجھ یہ کہ سپر کامپیوٹر جو ہے وہ سپریم کامپیوٹر اللہ کا اس کام تصفر نہیں کر سکتے ہر انسان کا شاکلہ اس میں کیا تھا گیون کیا تھا جینز کیا تھے ماحول کے کیا اثرات ہوئے اس سے شاکلہ کیا بنا اب اس میں اس نے کیا کمائی کی جیسے غروہ تبوک کا وہ واقعہ ہے کہ بچارے غریب مزدور انساری صحابی نے وہ کچھ تھوڑی سی کھجوریں پیش کی لاکہ چندے میں ساری رات محنت کی کسی یہودی کے باغ میں وہاں محنت کر کے آپ یاری کی باغ کی اور جو صبح کو غجوریں ملی کچھ اس میں سے آدھی گھر والوں کو دے دی یہ دنبر کا راشنیں آدھی لاکر حضور کی ضبط میں پیش کرتی اب وہاں بھی ایک بہت بڑا لگا ہوا تھا ایک امبار ہر طرح کا ساز و سامان آ رہا ہے حضور نے کہا حالانکہ منافقین نے استہزا کیا جی 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 ان کی ان خجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہوئی نہیں سکتی کیا کہنے ہیں ان کے ان کا جو ہے وہ زہر خند جس کو ہم کہتے ہیں ان کا استہزا کا انداز تھا لیکن حضور نے فرمایا ان خجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو اللہ کی میزان میں یہ خجوریں اس پورے ڈھیر پر بھاری